بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈنسا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تی ڈی ڈیجیٹل پہ ہم نے کچھ دن پہلے اس چینل کا پرومو یا ٹیزر آپ اسے کہلیں اپلوڈ کیا تھا جسے لوگوں نے دیکھا بھی سراہا بھی بٹ ایک سوال تواتر سے مختلف لوگوں نے پوچھا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا جو ہے وہ اہم ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی چار بنیادی وجوہات تھیں جس کے بنا پر یہ چینل شروع کرنے کا ہمیں خیال آیا بہت سے اور ڈیجیٹل چینل اور کنونشنل چینل کو بھی دیکھنے کے بعد آج سن 2020 میں جب ہم زندہ ہیں تو تین چار ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو مکمل ہو گئی ہیں سب سے پہلے تو گزشتہ ایک صدی کا قصہ جس میں امریکہ کا رائز اور ڈیکلائن یعنی کہ ویسٹ کا رائز اور ڈیکلائن شامل ہے تیل کی دولت عرب ممالک کا ترقی کرنا دولت آنا اور اس دولت پہ ویسٹ کا قبضہ ہونا اور جس کے نتیجے میں ویسٹ کا رائز جو ہے وہ کافیات تک ممکن ہوا اس کا ڈیکلائن شروع ہو گیا ہے اور اب امرجنگ سوپر پارز یا ریجنل پارز جو ہیں وہ چینل چیلنج پوز کر رہی ہیں دوسری چیز موسمیاتی تبدیلی یا کلائمٹ چینج یہ انیس ہزار سال میں ہونے والا سب سے بڑا واقع ہے آج سے انیس ہزار سال قبل آئی سیج ختم ہوئی اور گلیشئر پگل گیا جس کے نتیجے میں جرمنی اور باقی کی جو ایشیا تھا اس کے درمیان جو ریج تھی وہ سب مرج ہو گئی اور آریائی انسان اسی دور میں یورپ میں بھی گیا اور یہاں پر ساؤتھ ایشیا انڈیا پاکستان اور ان علاقوں میں بھی آیا اور اب یہ صرف درجہ حرارت میں دو ڈگری کے اضافے سے یہ آئی سیج پیریش ہو گئی تھی اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ دو ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور جس کے نتیجے میں نئے چینجز آئیں گے گلوبل چینجز مایگریشن لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کے جانا پڑے گا فیملیز ٹوٹیں گی اکیلہ رہنا پڑے گا اور اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی ان سیکیورٹی نیشنل سٹیٹس کو آنے والے چیلنجز اور ایک بڑی تبدیلی اس کے نتیجے میں آئے گی پاکستان جو ہے پاکستان اس کی سنٹرل سٹیج پہ ہے پاکستان نے کلائمیٹ چینج میں کانٹریبوٹ تو بہت تھوڑا کی ہے لیکن افیکٹ ہونے والے ملکوں میں سر فیرست ہے اس کے علاوہ تیسری بڑی تبدیلی جو عالمی سطح پہ ایک اور ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ نوول کرونا وائرس ہے لگتا تو یہ ہے کہ جیسے یہ اسی سال شروع ہوا ہے اور اب اسے چند ماہ ہوئے ہیں لیکن ہر بڑی چیز کا ایک آغاز بھی ہوتا ہے یہ ایک بڑے دور کا آغاز ہے اس کے نتیجے میں ہماری سوشل لائف افیکٹ ہوئی ہے ابھی اور ہوگی معاشی اور معاشرتی زندگی چینج ہو جائے گی اور گلوبل پارز کا جو بیلنس ہے اس پہ ایک بڑا اہم اس کے نتیجے میں اثر پڑے گا مثال کے طور پہ اس وقت جو کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹ ہے اور ویکسینیشن تیار ہو رہی ہے تو جو کمپنیاں اس کے نتیجے میں وینر ہو رہی ہیں وہ ساری ویسٹ کی ہیں اور جنہیں تکلیفیں آ رہی ہیں وہ ان ممالک میں ہیں پھر پیشنگوئی کی تھی رینڈ کارپوریشن نے اور اسی طرح اور تینک ٹینکس نے اور جن کنٹریز کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیلتھ سسٹم اچھا ہے اور یہ امیون ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں اور جن کنٹریز کو کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ پینڈیمک کے نتیجے میں افیکٹ ہو سکتی ہیں وہاں یہ بہت تھوڑا پھیل ہے ابھی اٹس ٹو نیو ہم اس کے بارے میں لرن کر رہے ہیں اور آگے یہ چلے گا کچھ لوگوں کا جو کانسپیرسی تیوری پہ بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بائیولوجیکل ویپن ہے اب یہ کس نے استعمال کیا ہے نو بڑی نوز یہ اتنا نیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں لیکن یہ ایک تیسری بڑی تبدیلی ہے اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات ہوتے رہیں گے اور اس کے بارے میں ضروری ہے کہ معلومات پہنچتی رہیں اور چوتھی چیز ہے رائز آف ڈیجیٹالائزیشن جس کے نتیجے میں یہ ڈیجیٹل ایوینیو اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ ایک انڈویجول اب اپنے پیغام کو ڈیسیمنیٹ کر سکتا ہے اور پھیلا سکتا ہے اور پھر سوشل میڈیا فار ایکزمپل آج فیس بک اور یوٹیوب جس پہ ہم آج بھی مخاطب ہیں ان کے ظاہر ہے کمرشل ایمز ہیں اور وہ کمرشلائیزیشن کے نتیجے میں اور کمرشلائیزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے الگوریدمز ڈیفائن کیے گئے ہیں ضروری نہیں کہ وہ فیکٹس کو آگے پہنچائیں تو اس کے نتیجے میں ایک پورے معاشرے کی تعمیر ہوگی اور ایک پوری جنریشن اس کے نتیجے میں تیار ہو رہی ہے جو کہ اس جنریشن سے جسے ہم بلونگ کرتے ہیں جسے میں میزنائن جنریشن کہتا ہوں جس نے بیسویں اور اکیسویں صدی دونوں دیکھی ہیں جو ڈیجیٹالائزیشن سے پہلے کا دور بھی دیکھ چکی ہے اور اب بھی دیکھ رہی ہے اور جو جنرلزم کو صرف فیکٹس سمجھتی تھی ان سے بہت ڈیفرنٹلی سوچے گی تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک نیا چینل شروع کیا جائے اب ہم کن ایریاز میں یا سیکٹرز میں آپ تک پہنچتے رہیں گے یا آپ کے لیے ویڈیوز لاتے رہیں گے تو اس کے لیے ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پانچ بنیادی میں سمجھتا ہوں ایریاز ہیں جن میں ہم رہتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوا کریں گے اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے پاکستان ہے اور پاکستان جو ہے جیسے قید اعظم محمد علی جنہ نے آج سے ستر بہتر سال پہلے کہا تھا کہ پیوٹ اف دی ورڈ اور پیوٹ ایشیا پالیسی یو ایس نے بھی دی لیکن ایک دفعہ پھر پروو ہو گیا ہے کہ پاکستان از دی پیوٹ اور پاکستان از دی پیوٹ اف دی ورڈ اور انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو ابھی حالی میں ہوا ہے اور ساؤت چائنہ سی میں جو امریکہ کی بنائے ہوئے کارڈ کا انجام ہوا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان از دی پیوٹ تو ایک تو پاکستان ہے دوسرا عالمی اور ملکی معیشت تیل دولت اور عالمی سطح پہ فائننسز کے ہیں تو یہ معیشت جو ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے مخاطب ہوا کریں گے پھر موسمیاتی تبدیلی اور موسمیاتی تبدیلی جو ہے ظاہر ہے میں نے ہم نے جیسے بیان کیا ہے کہ اس کا پوری دنیا پہ ایک اثر ہے اور یہ گلوبلائزیشن کو اپنے رنگ میں شیپ کرے گی اور پھر ظاہر ہے ڈیجیٹالائزیشن جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا اس کے بارے میں بھی ہم بیان کرتے رہیں گے ایک چھوٹی سی چیز میں آخر میں بیان کرتا چلوں کہ ہم جسے ویسٹ کہتے ہیں یہ آج سو پانچ سو سال پہلے اس کا سٹارٹ ہوا کولمبس نے نئی دنیا دریافت کی اور یورپ یورپ جو ہے وہ سیولائزیشن اور انڈسٹری سیولائزیشن نہیں معذر چاہتا ہوں انڈسٹریلائزیشن کے دور میں بہت پہلے داخل ہوا اور کلونیلزم کا آغاز ہوا پہلی جنگ عظیم اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا برا حال ہو گیا اور برطانیہ کو سپورٹ دینے کے سلسلے میں امریکہ نے یہ ایک ٹیسٹڈ ایگریمنٹ ہو گیا کہ کلونیلزیشن ختم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ایک نیا دور ہوگا اور یہ ملک آزاد ہوں گے لیکن وہ آزاد خاک ہوئے بیٹن وڈ انسٹیچوشن کے نتیجے میں نیو کلونیلزم شروع ہوا اور امریکہ جو ہے وہ ایک ان رائیولڈ ان چیلنج سپر پار کے طور پہ چلتا ہوایا سن دو ہزار بیس میں یعنی اس سال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کا ڈیکلائن جو ہے جو کہ شروع تو اس سے پہلے ہو چکا تھا اب وہ ریجسٹر ہو گیا ہے اور چائنہ نے اسی لیے نئی صف بندیوں کے لیے کوشش شروع کر دی ہے جس میں ایک ملٹری ایکشن انہوں نے انڈیا میں لی ہے اب اس کا ایک تو وجہ انڈیا کے خلاف بھی ہو سکتی ہے دوسری وجہ بھی دانشور اس پہ بیٹھیں گے اور تینک ٹینک کام کریں گے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ساؤٹ چائنہ سی میں انڈیا سے سمجھا جاتا تھا کہ انڈین بلو نیوی تیار کی جاری ہے اور وہ چائنہ کے اگینس یوز ہوگی وہ انڈیا پوری طرح یانگ ایج ہو گیا اور انڈیا وہاں پہ ساؤٹ چائنہ سی میں امریکہ کی اب مدد نہیں کر سکتا تو یہ چوتھی صف بندیاں جو ہیں یہ چوتھے اس سلسلے میں جو صف بندیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ایریا میں بتاتے رہیں گے اور پھر کرونا وائرس اور ڈیجیٹالائزیشن جیسے میں نے پہلے کہا تو یہ بنیادی ضروریات تھیں جس کے نتیجے میں ہمیں خیال آیا کہ یہ ایک نیا چینل نے شروع کیا جائے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ تک یہ تواتر سے پہنچتا رہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کر دیں اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی نئی ویڈیو پہنچ دی رہے شکریہ موسیقی